بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آگ جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ورٹی بریٹس کی اگلی کٹیگریز کو ڈسکس کرنا ہے لوکوموشنین ایمفیبینس تو ہم ورٹی بریٹ کے اندر جو لوکوموشن کو ایولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیشز کو ڈسکس کیا پھر فیشز سے ایولوشن کس کی ہوئی ہے ایمفیبینس کی ہوئی ہے اچھا پھر ایمفیبینس بھی مختلف کٹیگریز کی ہیں کچھ کی باڈی فیش لائک ہوتی ہے کچھ ٹوٹلی ڈیفرینٹ نظر آتے ہیں پہلے ہم نے ان آرگنیزم میں لوکوموشن کو ڈسکس کرنا ہے جن کی باڈی کیا ہوتی ہے فیش لائک باڈی ہوتی ہے ان کو فیش لائک ایمفیبینس بھی کہتے ہیں ان میں دو طرح کی لوکوموشن ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے فیش کے اندر لوکوموشن کو ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جو فیش ہے وہ عام طور پر اپنی باڈی کے ذریعے سے موو کرتی ہے اپنی باڈی کے ذریعے سے موو کرتی ہے اور کوئی بھی ایسا آرگنیزم جو باڈی کے ذریعے سے موو کرتے ہیں وہ ایس بینڈ لوکوموشن ایس کی طرح ہے یعنی زگ زگ لوکوموشن شو کرتے ہیں ایسے جیسے انسان اگر اپنے بازوں اور ٹانگوں کی جگہ اپنے دھڑ سے موو کرے گا تو انسان بھی کیا کرے گا زگ زگ موو کرے گا سام بھی کیا کرے گا زگ زگ موو کرے گا تو جو اپنے دھڑ سے موو کر رہا ہے اپنے بیلی سے موو کر رہا ہے وہ ہمیشہ ایس بینڈ لوکوموشن یا زگ زگ لوکوموشن شو کرے گا اچھا وہ ایم فی بینز جو فش سے ایوال ہوئے جن کی باڈی فش کی طرح ہے ان میں عام طور پر رگلنگ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر رینگتے ہیں سام کی طرح رینگتے ہیں وہ بھی ایس بینڈ لوکوموشن کی طرح یہ ایس رگل مومنٹ شو کرتے ہیں اگر فش کی باڈی اور ان کی باڈی میں ڈیفرنس دیکھیں تو فش کی باڈی کے اوپر سکیلز ہوتے اور ان کی باڈی کے اوپر لینگز ہوتی لیکن آپ کو پتہ ہے فینز بھی کیا کرتے ہیں لوکوموشن میں سپورٹ کرتے ہیں جو فش کی باڈی ہے اس نے موو کروانا ہے تو ان ایمفیبینز کے اندر بھی جو لینگز ہیں یہ سپورٹ کا کام کرتی ہیں زیادہ تر جو مومنٹ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے بیلی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایسی مومنٹ جس میں ایک ایمفیبینز رینگتا ہے اپنے بیلی کے ذریعے سے تو وہ رگلنگ کہلاتی ہے تو یہ پیٹ کے بل موو کرتے ہیں اور یہ اسی طرح نظر آتا ہے جیسے فش سویم کرتے ہیں واتر کے اندر تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے اوپر تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں سویم آن لینگ اچھا ان کی ٹانگیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں اس وجہ سے ٹانگوں کو لوکوموشن میں سپورٹ کے طور پر تو استعمال کیا جاتے ہیں لیکن لوکوموشن میں مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جب یہ بہت تیزی سے موو کرنا چاہیں تو ٹانگوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور سارا آپ کہہ سکتے ہیں وزن کس پہ آ جاتے ہیں بیلی اور بیلی کے ذریعے سے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں موو کر رہے ہوتے ہیں تو لیکز ہارلی ٹچیز دا گراؤنڈ تو ٹانگیں بہت کم ہیں کہ وہ گراؤنڈ کو ٹچ کریں وین موو ڈیلیبریٹلی جب یہ تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں وین موو ڈیلیبریٹلی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جب ایولوشن آگے کی طرف آئی تو انہوں نے اپنی ٹانگوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا پھر انہوں نے کیا کیا اپنی باڈی کو ٹانگوں کے اوپر اٹھانا شروع کر دیا اور لوکوموشن کے اندر جو لیکز کا رول ہے وہ زیادہ ہونا شروع اور پھر انہوں نے ٹانگوں کو لوکوموشن کے لئے استعمال کرنا شروع کیا اور ٹانگیں آپ کو پتہ ہیں موو ایبل لیور کی طرح کام کر دیا کہ ایک اگر آگے جائے گی دوسری پیچھے رہے دوسری آگے جائے گی پہلے پیچھے اس کو ہم کہتے ہیں موو ایبل لیور یعنی پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری آئی اورگنزم کی جن میں ٹانگیں مضبوط ہو چکی تھی تو فیو ریز اپ دیئر باڈی آن لیکس کچھ حیثیت جن کی ٹانگیں اتنی مضبوط تھی کہ ان کی باڈی یعنی تانگوں کے اوپر اٹھنا شروع ہوئی پروپیل دیم اور پھر ان کی ٹانگوں کے ذریعے سے ان کی باڈی کو کھینچا گیا اور ٹانگیں موویبل لیور کی طرح کام کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد لوکوموشن ان اینورنس اینورنس وہ ایمفیبین کی کیٹیگری ہے جو ٹیل لیس ہوتے جن کی دم نہیں ہوتے جیسے اس کی بیسٹ اگزمپل ہے فراغ اور ٹوڑ تو بارال جو اینورنس ہے اس میں سکیلیٹن اور مسکولر سسٹم اس انداز میں موڈیفائیڈ ہے کہ سویمنگ اور جمپنگ کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی فراغ اور ایمفیبین اور فلاغ اور ٹوڑز وغیرہ ہیں خاص طور پر ان کو اپنے دیکھا ہوگا کہ یہ جمپ لگا کے موو کرتے ہیں اچھا یہ صرف زمین کے اوپر اس طرح لوکوموشن ان کی نہیں ہوتی بلکہ جب پانی میں تیارتے ہیں تب بھی پانی کے اندر اسی طرح جمپ لگا کے تیار رہے ہوتے ہیں جمپنگ سے کیا مراد ہے تو ان کی لوکوموشن اسی طرح ہوتی ہے جیسے زمین کے اوپر ہمیں نظر آ رہے تھے وجہ کیا ہے ان کی جو لیمز ہیں وہ لیور کا سوری سپرنگ کا کام کر رہی ہوتی کہ یہ لیور جو ٹانگیں ہیں اس سے زمین کو پریس کرتے ہیں ان کی جو لیمز ہیں وہ الاسٹک ہوتی ہیں اور پھر ان کی جو لیمز ہیں ان کو اچھالتی ہیں تو اسی طرح پانی کے اندر یہ اپنی دونوں ٹانگوں کو پانی پش کرتے ہیں اور پانی ان کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کا جو سویمنگ اور جمپنگ کا میتھرڈ ہے آلموست سیم ہے تو یہ کیسے موو کرتے ہیں بھائی مینز آف ایکسٹنسر تھرسٹ تو یہ جھٹکے مار کے موو کر رہے ہوتے ہیں اور جھٹکے کیسے مارتے ہیں آف بوت کائنڈ آف لیمز ایکٹنگ ٹوگیدر یہ اپنی دونوں قسم کی ٹانگوں اگلی ٹانگوں اور پچھلی ٹانگوں کو یہ زور سے زمین پہ چھڑکتے ہیں اور زمین ان کو اوپر اٹھاتی ہے اسی طرح زور سے پانی کو پیچھے پوش کرتے ہیں اور پانی ان کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو جیسے انورنز کی بیسٹ اگزمپل ہمارے پاس ہے فراغ اور ٹوڈ جو ہوپنگ کرتے ہیں ہوپنگ کا مطلب ہے کہ چھلانگے لگا کے چلتے ہیں اچھا اس کے بعد لوکوموشن ان ریپٹائل اگلی کٹیگری ہے تو لائسٹائل آف ریپٹائلز ریویل سٹرائکنگ ایڈاپٹیشن فار لوکوموشن تو یہاں بھی لوکوموشن کے لیے کچھ خاص قسم کی ایڈاپٹیشن کی گئی ہیں یہ زیادہ تر واکنگ اور رننگ کرتے ہیں چلتے ہیں بھاگتے ہیں اچھا ان کا جو سکیلیٹن کی اگر ہم انہیریٹنز کی بات کرتے ہیں تو ایولوشن کے لحاظ سے اگن ہم بات کریں گے ایمفیبین سے ریپٹائلز کی کیا ہوئی ہے ایولوشن ہوئی ہے تو ان کی جو جنرل باڈی ہے اس میں ایمفیبین کے سکیلیٹن کی جھلک نظر آتی لیکن چونکہ ایولوشن ہوئی ہے اور ایولوشن میں عام طور پر جو نئے اورگنزم بن رہے ہوتے ہیں وہ پرانے انہیریٹنز کی بات کرتے ہیں جنرل فورم آف سکیلیٹن بیسٹ آن انہیریٹنز فرام دا انشینٹ ایمفیبین تو ان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ اسی طرح ہے جیسے پرانے ایمفیبین کا تھا جن سے ان کے ایولوشن ہوئی ہے بڑھ دے موو بیٹر لیکن یہ زیادہ بہتر انداز میں موو کرتے ہیں ڈیو ٹو ایولوشن آف سکیلیٹن کیونکہ ان کا سکیلیٹن ایمفیبین سے زیادہ بہتر ہیں بہتر ہونے کی ایک وجہ اوسفکیشن بھی ہے اوسفکیشن کا لفظی مطلب ہے بون فارمیشن ہڈیوں کا بننا بون فارمیشن یعنی ان کی جو ہڈییں وہ زیادہ مضبوط ہیں زیادہ اوسفائیڈ ہے زیادہ ہارڈ ہے بنسبت ایمفیبینز کے تو جتنا زیادہ ہارڈ سکیلیٹن ہوگا اتنے ہی باڈی کو اچھے انداز میں کیا کرے گا سپورٹ کرے گا تو ہائیلی اوسفائیڈ تو پروائیڈ گریٹر سپورٹ اس کے بعد ورٹیبرل کولم کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر سرویکل ورٹیبری ہے کہ گردن کی جو ورٹیبری ہیں ان کو سرویکل ورٹیبری کہلاتے ہیں اور آپ نے جیسے ہیومن کا جو سکیلیٹن ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سرویکل ورٹیبری کی مختلف قسم کے نمبرز ہوتے ہیں جیسے ہیومن کے اندر اس کے ساتھ تعداد ہے اور فرس ٹو کو ہم نے ایٹلس اور ایکسز کہا تھا اور جیسے ہیومن میں ایٹلس اور ایکسز موڈیفائیڈ فاردہ فریڈ مومیٹ آف دہ ہیڈ جس کے ورے سے ہماری جو گردن ہے وہ ادھر ادھر آسانی سے ہو سکتی ہے تو اور ان دونوں میں ایکسز کا زیادہ رول ہے کہ وہ موڈیفائیڈ فاردہ روٹیشنل مومیٹ آف ہیڈ کہ وہ ہیڈ کو اس طرح روٹیٹ کروا سکتے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر مینڈک کو دیکھیں مینڈک میں تو یہ کام نہیں کہ وہ اپنی گردن کو ادھر کر لیں ادھر کر لیں لیکن مگر مچ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گردن کو کبھی ادھر لے کے جا رہا ہوتے کبھی ادھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی آرگنیزم ہے اس کی جو نظر ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں جا سکتی ہے دونوں طرح کا فائدہ ہوگا پری کو کیپچر کرنے میں فائدہ ہوئے کہ مختلف ڈائریکشن سے وہ دیکھ رہا ہے اگر وہ پری خود پری ہے پھر پری ڈیٹر سے بچنے میں بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوگی تو بارحال روٹیشنل موم آف 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 سام کو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح اپنے گردن کو ہلا رہا ہوتے ہیں تو یہ جو ویٹیبرل موڈیفکیشن اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آرگنزم جو اپنی ہیڈ کو اس طرح انسان کی طرح ادھر ادھر موو کروالی انسان کی طرح اپنے ہیڈ کو روٹیٹ کروائی یہ روٹیشنل موو اور یہ کس کی وجہ سے ہے یہ سرویکل ورٹیبری کے اندر موڈیفکیشن کی وجہ سے خاص طور پر ایکسز اس میں سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے اچھا اس کے بعد ریبز کی موڈیفکیشن ان کی ریبز بھی موڈیفائیڈ ہیں خاص طور پر جب ہم سنیک کی بار کرتے ہیں تو سنیک میں ٹانگیں نہیں ہوتی پھر وہ کیسے موو کرتے ہیں عام طور پر جو موومنٹ کا تعلق ہے وہ مسلز کے ساتھ ہے وہ کس کے ساتھ ہے مسلز کے اور مسلز کو دو چیزیں چاہیے ایک اوریجن ایک انسرشن یہ دو چیزیں چاہیے اوریجن اس جگہ سے جڑا ہو جس کو موو نہ کروانا ہو انسرشن مسل کا وہ انڈ ہے جس کو موو کروانا ہو یعنی انسرشن وہ انڈ ہے اس چیز سے جڑا ہوگا جس کو موو کروانا ہو تو اگر ہم سنیک کی بارڈی دیکھیں تو سنیک کی بارڈی میں اندر جیسے ریبز ہوتی کافی ساری ریبز ہوتی ہیں سنیک کی بارڈی کے اندر اب یہ ریبز اور یہ والا جو سکین ہے یہ ان کی بیلی کہہ لیں بیلی اس بیلی کے اوپر سکیلز لگے ہوتے ہیں ایسے تو ریبز اور سکیلز کو آپس میں مسلز جوڑتے ہیں اس وجہ سے بک میں لکھا ہوا ہے کہ ریبز ہیو مسکولر کنیکشن ویڈا بیلی سکیل ٹھیک ہوگا تو عام طور پر جو مسل کا ریبز کے ساتھ انڈ ہے وہ ریجن کہلاتا ہے اور جو بیلی سکیل کے ساتھ ہے وہ انسرشن کہلاتا ہے تو اس وجہ سے جب مسل کانٹرٹ کریں گے تو یہ بیلی سکیلز کو موو کروائیں گے اور بیلی سکیل بیلی کو موو کروائے گا اور بیلی پھر پورے آرگنیسم کو موو کروائے گا تو بارہل ڈیفرنٹ آرگنیسم کے اندر جو ایڈاپٹیشن ہے لکو مووشن کی ریپٹائلز میں ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سے ریڈ کر لیتے ہیں ریبز ہے مسکولر کنیکشن ویڈا بیلی سکیلز اور پھر اس طرح لوکو موشن میں ہیلپ ملتی ہے ایڈ آف لوکو موشن ٹھیک ہے تو مسکولر کنیکشن کا کیا مطلب ہے کہ مسل ایک طرف ریبز سے اٹیچ ہوں گے دوسری طرف بیلی کے جو سکیلز ہیں ان سے اٹیچ ہوں گے اور کام اسی طرح کریں گے جیسے ہماری لیگز میں مسل کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک انڈ مسل کا اوریجن کہلائے گا ایک انڈ عام طور پر انسرشن کہلائے گا اور انسرشن وہ انڈ کہلائے گا جو موویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں موویبل بون تو نہیں ہیں لیکن یہاں موویبل سکیلز آف دا بیلی موجود ہیں اچھا جو پری ہسٹورک ریپٹائلز ہیں ان میں جو سب سے کامن اگزمپل ہے وہ ڈائنا سور کی دائنا سور وہ ریپٹائلز ہیں جنہوں نے بائی پیڈل ٹانگوں پر چلنا سیکھا یعنی انہوں نے اپنے جو اگلی ٹانگیں ہیں ان کو جس طرح ہم جو ٹانگیں ہیں وہ سوری بازو جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے چلنے میں تو بائی پیڈل کا مطلب ہے جو ٹانگوں پر چلے ہائنڈیم ٹانگوں کے لیے وڈ استعمال کرتے ہیں اچھا انہوں نے جب یہ بائی پیڈل مون آف لوکو موشن کہ جب ایولوشن ہو رہی تھی تو کچھ چینجز ان کو اپنے سکیلیٹن کے اندر یا اپنی باڈی کے اندر لانا پڑی سب سے پہلے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایک لیور کی جیسے میں نے لیور ڈرا کیا اگر اس ٹینڈ نے اس لیور والی جگہ پر بیلنس میں رہنا ہے تو دونوں بازو کیا ہونے پڑیں گے اس کے ایکول ہونے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اگر آپ دیکھیں کہ لیور کبھی بھی اس طرح کی شکل کا نہیں ہو سکتا ہمیشہ جو لیور ہے جس پہ مومنٹ ہوگی وہ ہمیشہ اس شکل کی ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا کہ اگر میں اس انڈ کو نیچے کروں گا تو یہ والا انڈ آٹومیٹکلی اوپر کے طرف اٹھے گا تو سیم لوجک انہوں نے استعمال کی انہوں نے کیا کیا اپنے پیلویس کو نیرو کر لیا ٹھیک ہے یہ سپوز میں کیا تو یہ ان کی باڈی تھی ایسے اب کیا ہوا کہ اب لیور کا جو اصول ہے کہ ایک انڈ اگر نیچے ہوگا تو دوسرا انڈ اوپر کی طرف جائے گا تو انہوں نے دوسرا انڈ کو نیچے کرنے کے لیے ایک لمبی سی ٹیل بنائی ایسے اب یہ ٹیل جو ہی یہ زمین پر گراتے تھے یہ والی جو باڈی ان کی اوپر کی طرف اٹھ جاتی تھی جس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اگلی جو ٹانگیں ہیں وہ فری ہوگئی پہلے وہ لوکوموشن میں استعمال ہوتی تھی اب وہ لوکوموشن میں استعمال نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی ٹیل کو نیچے گرایا اور جس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ یہ بالکل اسی اصول پر کام کر رہے ہیں کہ جس طرح لیور کو ہمیشہ اس کا انڈ نیرو ہونا چاہیے جس پر مومنٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے پیلویس کو نیرو کر لیا اور پھر لمبی سٹریل بنائیں تاکہ دوسرا انڈ تھوڑا سا ہیوی ہو جائے اور وہ نیچے کی طرف جائے اگر یہ اپنی ٹیل کو اوپر اٹھاتے تو آٹومیٹکل ان کی جو بارڈی ہے وہ بالکل بیلنس میں آ جاتی تو اس طرح یہ بائی پیڈل مون آف لوکوموشن کی ایولوشن ہوئی اب جو اگلی ٹانگیں فری ہوئی پھر جب ڈائنو سور سے جیسے برڈز کی ایولوشن ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں برڈز کی ایولوشن ہوئی ہے یا دوسرے میملز کی ایولوشن ہوئی ہے جن کو کارٹیلو سارٹس کہا رہا تھے جو ڈائنو سور کے ہی قسم تھی ان سے میمل کی ایولوشن ہوئی ہے تو ان دونوں کے اندر جیسے انسان کے بات کریں جو ٹانگیں ہیں یہ جو ہمارے بازو ہیں یہ ٹانگوں کے سے ایولوشن ہوئی ہے اب ان بازو کا کام چلنا نہیں ہے بلکہ ان کا کام مختلف چیزوں کو پکڑنا ہے لیکن برڈز کی بات کریں ٹانگیں تھی وہ ونگز میں کنورٹ ہوئی جسے انہوں نے اڑنا سیکھا یعنی بائی پیڈل میڈ آف موڈ آف لوکوموشن کا فائدہ کیا ہوا فریڈ دا فرنٹ اپنڈیجز اپنڈیجز ٹانگوں کے بازو کے لئے وڈی استعمال ہوتے ہیں انہوں نے اگلی جو بازو تھے یا ٹانگیں تھی ان کو ازاد کروایا اٹپٹیٹ فار دا فلائٹ اینڈ کیپچننگ تو کچھ آرگنیزم میں وہ فلائٹ اڑنے کے لئے استعمال ہوئی کچھ آرگنیزم میں وہ پکڑنے کے لئے استعمال ہوئی تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ آرٹیکل ہیں خاص طور پر شارٹ کوشن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے اور لانگ کوشن بھی آ سکتا ہے جیسے ریپٹائلز اور لوکوموشن ان ریپٹائلز کافی دفعہ لانگ کوشن کے طور پر آئے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ